اسلام علیکم فینڈز کیسے ہیں امید کرتا ہوں تمام دوست خیریت سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں بلکم کرتا ہوں آپ کا یوٹیوب چینل ایڈیٹنگ فیکٹری میں تو آج ہم سیکھیں گے کچھ اس قسم کی ویڈیو ایڈیٹنگ جو بھی میں آپ کے سامنے پلے کرنے جا رہا ہوں تو پہلے یہ ویڈیو دیکھ لیں اور پھر میں آپ کو بتاؤں گا یہ کس طریقے سے ایڈیٹ کرنا ہے زخم دیتے ہو کہتے ہو سیتے رو جان لے کر کہو گے کہ جیتے رو پیار جب جب زمیں پر اتارا گیا زندگی تجھ کو صدقے میں جی فرنڈز تو اس قسم کی ویڈیو آج ہم ایڈیٹ کریں گے ایک آئین مارسر کے اندر اور تمام تفصیلات آپ کو میں شیئر کروں گا اس ویڈیو کے اندر تک لازمی دیکھئے گا چینل پر سائی دفعہ رہے ہیں چینل کو سبسکرائب کیجئے گا بیل نوٹفیکشن کو بھی اون کیجئے گا تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کے نوٹفیکشن سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ سکیں تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو تو فرسٹ اوف آل تو آپ نے کائن مارسر کو اوپن کرنا ہے اوپن کرنے کے بعد آپ نے پلس والا آئیکن پر کلک کرنا ہے آپ کے پاس پلس والا آئیکن پر کلک کرنے کے بعد آپ کے پاس کچھ اس قسم کا انٹر فیس جو ہے وہ کائن مارسر کا اوپن ہوتا ہے تو فرسٹ اوف آل تو آپ نے سکسٹین نائن والی ریشو کو سلیڈ کر لینے کے بعد آپ نے اوکی کرنا ہے آپ کے سامنے یہ بلیک بیگراؤنڈ آپ کے پاس شو ہوگا تو فرسٹ پہ آپ نے یہاں پر اپنی پچھر ایڈ کرنے ہے جس کی اوپر اپنا سٹیٹس آپ بنانا چاہتے ہو تو میں یہاں سے میڈیو میں جانے کے بعد یہاں سے میں نے ایک ڈاؤنلوڈ کر کے ایک پچھر رکھی ہے تو اس کو میں ایڈ کر لیتا ہوں پچھر ہے اس کو میں نے ایڈ کیا ہے ایڈ کرنے کے بعد آپ نے سمپلی اس پچھر کو دوبارہ سلیڈ کرنا ہے سیزر والے آپشن کے ساتھ جو آپشن ہے اس پہ آپ نے کلک کرنا ہے اور سکرین کی اوپر ڈبل ٹیپ کریں گے تو آپ کی جو تصویر ہے جو آپ نے بیگراؤنڈ میں ایڈ کی ہوگی وہ آپ کی اپنی کائن مارسل کا جو فریم ہے اس کے اندر بلکل فٹ آ جائے گی اور ان دونوں جو آپ کو یہاں پر سٹارٹ پوزیشن اور انڈ پوزیشن نظر آ رہی ہے اس کو آپ نے دونوں سرکل کو آپس میں اس طرح سے ملا دینا ہے ملانے کے بعد آپ نے اس کی لیندھ کو بڑھا کے انڈ تک لے جانا ہے جتنا آپ سٹیٹس بنانا چاہتے ہو ترٹی سیکنڈ تاک ٹوئنٹی سیکنڈ جتنا آپ بنانا چاہتے ہو آپ نے اتنا اس کی لیندھ کو بڑھا دینا ہے تو اس کے بعد آپ نے اوکی کرنا ہے اوکی کرنے کے لیئر میں جانا ہے کرنا نا سولیٹس کیا تو سرکھ کرنا ہے کیسے کسی کسی کرتے ہیں اپس کو سیسر پر کا اکانا چاہتے ہیں آپ کا سکرینavilی کی حصار سے پڑھ والا کمچنٹک پہ کرنے کے بعد اپنے بلینڈگ میں جانا ہے سکرین پر کلک میں نا کرو ولیña گنا کرنے گا کچھ اپ استکار میں کلروعہ واپ effective آر ڈیو تو ہے تو آپس کبھی آر ڈیو میں جاء کے بھی اس کو ایڈ کر سکتے ہو اور کر آپ کے پاس ویڈیو ہے تو اس کو اینکل کر کے بھی ایڈ کر سکتے ہو اگر اگر پاس ویڈیو میں جاؤ گا میڈیا میں جاؤ گا اور یہاں سے ایسکو بوسکتے کروں گا اور آر میرے نیکل کے نیچے آگئی ہے ویڈیو کو یہاں سے میں ڈلیٹ کر دیتا ہوں ابھی اپنے فرسٹ پر فرسٹ تو یہ کام کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے آر ڈیو کے stalk آپ سے جو آپ کے فاظتو بیک گراؤنڈ ہوتے ہیں ان کو آپ نے یہاں سے ٹرم کرنا ہوتا ہے طریقے سے میں نے ٹرم کی ہے دوبارہ آپ نے سٹارٹ میں آ جانا ہے اب ہی اپنے لیئر میں جانا ہے میڈیا میں جانا ہے لنک آپ کو میں دے دوں گا ڈسکریشن بوکس میں تو وہاں سے جا کے ڈاؤنلوڈ کر لیجئے گا یہ پی این جی ہے ایک یا آپ اسے لوہ تھرڈ کہہ سکتے ہیں یہ وائٹ کلر کی لائن ہے اس اس کو میں یہاں پر ایڈ کرتا ہوں اور یہاں نیچے اس کو رکھوں گا اس ٹرم پر اس کی لینڈ بڑھا کے میں اینڈ تک لے جاتا ہوں اگر آپ کوئی لوگو وغیرہ ہے اپنے چینل کا وہ آپ لگانا چاہتے ہو یا اپنا نام لکھنا چاہتے وہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں تو یہاں سے لیئر میں جانے پر میڈیا میں جانا گا میرے پاس پی این جی میں کچھ پڑے ہیں میرے جو اپنے چینل کے لوگوں ہیں ان کو میں یہاں پر ایڈ کر لیتا ہوں ریٹنگ فیکٹری چینل کا نام ہے تو اس کو میں یہاں پر ایڈ کر دوں گا یا اس کارنر کے اوپر اور اس کو بھی کھینچ کے انڈ تک لے جاؤں گا دوبارہ لیئر میں جاؤں گا میڈیا میں جاؤں گا اور یہاں سے پکسل لیپ میں جاننے کے باقی سکنیچر نام ہے میرا اس کو میں یہاں پر رکھتا ہوں اس چگہ پر یہ اس فونٹ سٹائل میں لکھا ہوا ہے پکسل لیپ کے اندر لکھا ہوا ہے پہلے ویڈیو موجود ہیں کس طریقے سے آپ کس طریقے اس طرح کے فونٹ کس طریقے سے لکھ سکتے ہیں تو یہاں سے اس کو میں کوئی بھی ایک یہ وضا ہی افیکٹ دے دیتا ہوں اور امنیشن میں نے دے دیا اس کو ابھی ہم نے جو اپنے ٹیکس ہیں جو لیرکس ہیں وہ یہاں پر ٹائپ کرنے تو سونگ کو سن لیتے ہیں اور ساتھ لیرکس بھی لکھ لیتے ہیں یہاں دیزاق میں دیتے اور کہتے ہو کہ سیتے رہو یہاں پر ہم جلدی سے جو اپنے ٹیکس ہیں وہ میں لکھ لیتا ہوں پھر آپ کو بتاتا ہوں جیر فرمٹ تو جو لیرکس ہیں میں نے وہ لکھ لیا ہے لکھنے کے بعد اوکے کرتا ہوں اوکے کرنے کے بعد اے ڈبل اے میں جاتا ہوں اور یہاں سے لاتن میں جانے کے بعد یہ والا جو فونٹ ہے اس کو میں یہاں پر ایڈ کرتا ہوں کلر اس کا میں بلیک رکھ لیتا ہوں آپ کوئی بھی کلر رکھ سکتے ہیں آپ کی اپنی جوائز ہے تو یہاں سے میں نے بلیک رکھا تھوٹس فائز میں بڑھا کیا اور یہ ابھی اس کو تھوڑ سا بولٹ کریں گے تو بولٹ کرنے کے لیے کیا ہوتا ہے کہ آپ نے یہاں سے جانا ہے اور آؤٹ لائن میں اور آؤٹ لائن کو اینیبل کرنے کے بعد آپ نے جو یہاں پر پانچ چھین تک آپ اس کی رکھ لیں اگر تو یہ آپ کا کافی بولٹ آپ کو نظر آئے گا آپ کا فونٹ وضع طور پر آپ کو نظر آ سکتا ہے تو اس کو این امینیشن جو ٹیکس ہے جو لیلکس ہم نے پہلے آئیڈ کی ہیں جو اس کو ٹرانزکشن دی ہے جو اس کی سائز ہے تمام لیلکس کا ایک جیسا ہی رہے تو اس کے لئے وہ کیا کرنا پڑتا ہے کہ آپ نے فرس لیلکس لکھا اس کو میں پلے کروں گا جہاں پر فرس لیلکس ختم ہوگا وہاں سے میں نیس لیلکس کو کٹ کر لکھتے دوں گا میں آپ کو بتاتا ہوں کس طریقے سے لکھنا ہے میں اس کو پہلے پلے کرتا ہوں بس یہاں پر میں نے روکا اس کو دوبارہ اس کو سلیٹ کیا اور یہاں سے سیزر والا اپشن میں جانے کے بعد سپلیٹ ٹو پلے ایڈ کر دیا ابھی یہ جو ہمارے ایک کٹ ہو گیا جو دوسرا ہے وہ آ گیا ابھی نیکس لیلکس سن لیتے ہیں کہ یہ کیا کہہ رہا ہے تو اس کو یہاں سلیٹ کروں گا اور یہاں پر جو نیکس لیلکس ہوں گے وہ لکھتا ہوں پھر آپ کو بتاتا جو نیکس لیلکس میں نے لکھ لیا ہے جان لے کر کہو گے کہ جیتے رہو اور تمام لیلکس مکمل ہو چکے ابھی آپ نے اس کے اوپر کوئی اپنا بورڈر وغیرہ لگانا ہے تو آپ لیر میں جانے کے بعد میڈیا میں جانے کا بیک گراؤنڈ میں جانے کے بعد یہاں سے آپ یہ بورڈر ایڈ کر سکتے ہو اور یہاں پر میں نے بورڈر ایڈ کیا ہے اور کرومکی کو میں اینے بل کر دوں گا اور بورڈر اور ابھی جو ہمارا سٹیٹس ہے وہ عالموس تیار ہو چک ہے ابھی اس کو ایکسپورٹ کرنا ہے تو یہاں پر ایڈر اوپشن پر کلک کریں گے ٹین اٹوی میں رکھنے کے بعد برت ریٹ ہائی رکھنے کے بعد آپ اس کو تھرٹی فریم ریٹ کے ساب سے آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کر لیں ایکسپورٹ کر لیں گے آپ کی فون کی گیرلی کے اندر یہ سیو ہو جائے گا امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند جائے کی ویڈیو پسند سبسکرائب کیجئے گا انسٹرگرام اور فیس بک کا جو پیج ہے اس کا لینک موجود ہے ڈسکریشن باکس میں تو ان کو بھی فالو کیجئے گا ملتے ہیں کسی اور یوڈیو میں اپنے ٹیو سارے خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ ہنے کے بعد